اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں ہوں نتاشا وکانسی جو میک اپ لکھ ہیں میں نے بہت ہی آسان طریقے سے چیف کیا ہے آپ سب لوگوں کے لئے صرف بی بی کریم ٹیلکم پاوڈر کاجل اور لیپ سٹک کی ہیلپ سے تو یہ میک اپ لکھ میں نے کیسے چیف کیا ہے وہ سب دیکھنے کے لئے آپ کو دیکھنے پڑے گی پوری ویڈیو تو آپ کو مزید تینز آیا کے وغیر چلتے ہیں اپنی ویڈیو تو اس میک اپ لکھ کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ایک پاوڈر بی بی کریم کاجل اور کوئی بھی آپ کی فیوریڈ لیپ سٹک تو سب سے ہم نے اپنے فیس کو اچھے سا ساف کر رہی ہوں کیمرے کے سامنے ہی تک کہ آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ لگایا ہوا تھا فیس پہ وہ لگایا ہوا تھا اچھے س میں نے اپنے فیس کو بھی ساف کیا آئیورس کو بھی ساف کیا گال وغیرہ لیپس کو سب چیزوں کو ساف کر لیا اس کے بعد کیونکہ ہم نے کوئی پرائیمر مویسچرائزر کچھ بھی نہیں لگانا تو ہم نے آئیسنگ کرنی ہے فیس کی اس سے اگر آپ کی سکن آئیلی ہے ڈرائی ہے کومبینیشن ہے دانے ہیں فریکل ہیں کچھ بھی ہیں تو اگر آپ آئیسنگ کر لیں گے تو آپ کا میک اپ جو ہے وہ چھے سے آٹھ گھنٹے جو ہے وہ آرام سے اسٹے کرے گا آپ کے نوز سے بھی ریپلیس نہیں ہوگا اور آپ کے چکس وغیرہ سے اور چین سے بھی ریپلیس نہیں ہوگا جہاں سے ہوتا ہے اس کے بعد میں بی بی کریم لگا رہی ہوں میبیلین کی بی بی کریم ہے اس کا شیئرڈ ہے نیوڈ اور یہ میں کافی زیادہ مانڈ میں لوں گی اور کافی زیادہ مانڈ میں ہی فیس پہ لگاؤں گی ڈرک سکرز لپس کے اراؤنڈ زیادہ لگاؤں گی آپ کو نظر آرہا ہے جہاں سے جو بیس ہوتی ہے ہماری وہ ڈرک لگتی ہے یا ڈسکلرشن فیل ہوتی ہے فیس کے اوپر تو جتنا بھی میں نے نکالا تھا سارا وہ میں نے فیس پہ لگا لیا ہے اس کے بعد کیونکہ مجھے فل کوری چاہیے تو میں پہلے اس کو پھیلاؤں گی اس طریقے سے تاکہ یہ تھوڑے سی سٹیکی ہو جائے اور اس کے بعد میں اس کو بلینڈ کروں گی اور یہاں پہ میں نے کوئی سپنچ کوئی برش کچھ بھی یوز نہیں کیا ہے سارا میک اپ ہاتھوں سے ہی کیا ہے اس لیے کہ جو لوگ مجھے کوئیسٹن کر رہے تھے کہ آپ ہی ہمارے پاس صرف یہ چیزیں ہیں میک اپ کی صرف وی بی کریم ہے اور فیس پاورڈر نہیں ہے تو ٹیلکم پاورڈر یوز کر سکتے ہیں تو میں نے یہ ویڈیو اسپیشلی ان لوگوں کے لیے بنائی ہے تاکہ وہ لوگ بھی اچھا سا میک اپ لوگ کریٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں کی ہیلپ سے تو یہاں پہ میرے بالوں پہ بھی لگ گیا ہے خیر دیکھیں میں نے اس کو پہلے فنگر سے پھیلا لیا ہے ٹھیک ہے آپ درمیان والی فنگر یا جو رنگ فنگر ہوتی ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اس میں ہیٹ جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے تو میں نے ڈاک سرکر والی ایریا پہ بھی اس کو پھیلایا آئے کے اوپر لگا لیا ہے ابھی میں یہاں پہ صرف اس کو پھیلا رہی ہوں پھیلانے کے بعد میں ایک دو سیکنڈ ویٹ کروں گی اور اس کے بعد میں اس کو بلینڈ کروں گی اتنی دیر میں میں گردن کی بلینڈنگ کر لوں گی آف کیمرہ تو آپ کچھ سیکنڈ بعد جب میری بیس جو ہے وہ تھوڑی سی سٹکی ہو گئی ہے اب میں اس کو فنگر سے بلینڈ کر رہی ہوں فنگر کو دیکھیں میں بلکل ہوا میں چلا رہی ہوں اور بلینڈنگ جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہو جاتی ہے اس کا پتہ تب چلتا ہے جب آپ کی بیس کے اوپر کوئی فنگر نہ چھپ رہی ہو اب آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوں کہ میری انگلیاں جو ہیں وہ بلکل بھی میری فیس پہ نہیں چھپ رہی ہو اور میں کس طرح سے ہوا میں فنگر کو چلا رہی ہوں اور بیس کو بلینڈ کر رہی ہوں جو بیس یا بی بی کریم جو بھی میں نے لگایا ہے فیس کے اوپر اس کو اور یہاں پہ فورٹ سے بھی میں اس کو بلینڈ کر دوں گی اچھے سے کیونکہ اس کا شیڈ جو ہے وہ کافی میری اس کین ٹون سے لائٹ ہے ایک دو شیڈ تو میں نے اس کو بیلنس بھی کرنا ہے کہ یہ جو ہیرہ برا نہ لگے اور گردن اور ہاتھ کالے نہ لگے اس کے وجہ سے تو نوز کے اراؤن ڈاک سکل والے ایریا پہ جو لائن لپس کے اراؤن ہر جگہ پہ میں نے فنگر کو ہلکا ہلکا سا موف کر کے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیا اور آپ دیکھیں قریب سے اس کے بعد میں اس کے اوپر لگانا ہے ٹیلکم پاوڈر کیونکہ یہ بیس جو ہے وہ ابھی بھی ہلک ہلکی سی آئلی لگ رہی ہے تو میں نے ٹیلکم پاوڈر کو ہاتھ پہ لیا اور اس طریقے سے میں نے اس کو پورے فیس پہ لگا لیا ہے اچھے سے ہے اور اس کے بعد اگر مجھے لگے گا کہ ایکسے سے کافی زیادہ لگ گیا ہے ٹیلکم پاوڈر تو میں اگین کپڑے سے اس کو جھاڑ دوں گی کیونکہ ابھی دیکھیں تھوڑا سا گریش گریش سا لگنا شروع ہو گیا ہے تو میں نے ٹیلکم پاوڈر زیادہ اس لئے لگا لیا تھا کہ جو بیس جو ہے نیک تو وہ آئل ایبزورپ کر لے کا پاوڈر جو ہے دوسری بات ہے کہ تھوڑا سا لانگ لاسٹنگ ہو جائے گی جو میں نے بی بی کریم لگائی ہے وہ اور بیس کی فنشنگ یا بی بی کریم کی فنشنگ بہت اچھی ہے یہ اب دیکھیں میں نے ایکسے سے پاوڈر جتنا بیس نے ایبزورپ کرنا تھا ایبزورپ کر لیا تو باقی جو ایکسے پاوڈر تھا وہ میں نے جھاڑ دیا اور بیس دیکھیں کتنی نیوٹرل ہو گئی اور نورمل ہو گئی ہے اس کے بعد میرے پاس یہ لیپسٹک تھی سٹیج لائن کی شاکنگ پنگ کلر کی اور میں اس کو ڈائریکٹ اپلیکیشن نہیں کر رہی ہونٹوں کے اوپر ہاتھوں کی ہلپ سے یا فنگر کی ہلپ سے لگا رہی ہوں کیونکہ میں نے جو اوپر والا لیپس ہوتا ہے وہ اپنا تھوڑا سا پرومیننٹ کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو dulu بیلیو نہیں ہو رہا تو آپ پر اسطور کا قلیب دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر لیپس کیسے تھے اور یہاں پہ دیکھیں کیسے اس کے بعد اسی لپسٹک سے ہی بلشان لگا رہے ہیں آپ کو پاس ضروری نہیں ہے کہ برینڈڈ سامان ہو تو ہی آپ میک اپ لوگ کریٹ کر سکتے ہیں اگر میں یہی انھی چیزوں سے برش کے ساتھ میک اپ کرتی تو اور زیادہ کلاسی میک اپ ہوتا میرا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں اس سے بھی آپ کو ریکارڈ کر کے دکھاؤں گی بی بی کریم، ٹیلکم پاورڈر، کاجل اور لپسٹک کی مدد سے میں برش کے ساتھ کتنا اچھا میک اپ کریٹ کر سکتے ہیں صرف آپ کو کام آنا چاہیے آپ کے پاس کوئی بھی پروڈکٹ ہو اگر آپ کو کام آتا ہے تو آپ کوئی بھی لک کریٹ کر سکتے ہیں اب میں نے دیکھیں لپسٹک کو کس طریقے سے بلینڈ کیا ہے پہلے میں نے چیکس والے جگہ پر لگایا اور پھر میں نے لپسٹک کی مدد سے ہی جو کانٹور لائن ہوتی ہے چیکس کی وہ کریٹ کی ہے آپ کو نظر آرہا ہے کتنی نیٹ میں نے کریٹ کی ہے کہ جوالائن اور چیک بون جو ہے ایک دم سے پرومیننٹ ہوئی ہے تو اس کو پھر میں نے ہلک ہلکے سے بلینڈ کر لیا ہے ساتھ ساتھ میں نے نوز پر بلینڈ کیا ہے ساتھ ساتھ چین پر اپلائے کیا ہے اس سے ہی ہوتا ہے کہ بلکل نیچرال لگتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے ایکسٹر کچھ لگایا ہوا ہے اور جو بچا ہوتا ہے وہ ہی فار ہیڈ پر لگا لیتی ہوں میں جیسے کہ میں نے آپ کے کافی ویڈیو میں شیئر بھی کیا ہے کہ میں اس طریقے سے کرتی ہوں وہی لپسٹک سے میں آئی شیئر کر رہی ہوں پہلے میں نے اس کو ڈائریکٹ سوکٹ پر اپلائے کیا ہے اس کے بعد میں نے اس کو بلینڈ کیا ہے میں نے ایک دم سے ڈائریکٹ زیادہ سارا نہیں لگایا آپ نے دیکھا ہے میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے لگایا چاہے لپسٹک ہو چاہے میں نے بی بی کریم سے بیس بنائی ہو تو میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے لگائی یہ ہر چیز آپ لوگ بھی ایسے ہی کرنا تھوڑا لگا لیں کیونکہ اگر آپ تھوڑا لگاتے ہیں تو ہم اور بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر ہم زیادہ لگا لیتے ہیں تو ہمیں زیادہ ریموف کرنا پڑتا ہے اب وہی لپسٹک کو لے کے میں نے آئی کے نیچے بھی لگا لیا اس سے آپ کی آئیز جو ہیں وہ بڑی بڑی لگتی ہیں اور فریش لگتی ہیں اگر آئیز کے انچے ریڈ کلر لگایا ہوا اور بلینڈ کیا ہوا اس کچھے سے تو دیکھیں میں نے پھر اگر اوپر لگایا ہے اس کو میں نے اگر اگر بلینڈ کیا ہے اور پھر جو ایکسس تھا وہ نوز پر اپلائے کر لیا ہے پھر جو میں نے آئی کے نیچے اپلائے کیا ہے تو پھر میں نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے میں نے ابھی کٹنگ کی ہے ریسینٹلی اپنی آج کی وڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے تو میرے بال بار بار آ گیا آرہی کیونکہ میں نے فلک کاٹا تھا اپنا ایمو تو دیکھیں یہاں پہ میں نے بلینڈ کر لیا اس کو اچھے سے اور جو سوفٹ ایریا تھا وہاں پہ بھی اس کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے اس کے بعد اب میں نے کاجل لیا ہے مصروز کا بہت گندہ کاجل لے بہرہ لیا لیکن میرے پاس یہی پڑا ہوا تھا تو پھر میں نے یہی یوز کر لیا ہے تو میں نے کٹن برڈ لیا ہے اس کی ہیلپ سے جہاں جہاں میری آئی بروز کے اندر گیپ تھے میں نے صرف وہاں وہاں پہ لگایا ہے اور کٹن برڈ سے لگایا ہے کیونکہ آئی بروز کے اوپر اگر میں بلیک شیئر لگاؤں تو میری آئی بروز بہت زیادہ عجیب لگیں گی تو میں نے اس لئے کٹن برڈ سے لگایا اور اس کو جہاں جہاں پہ گیپ تھے وہاں وہاں پہ اس کو اچھے سے فیل کر لیا اور دیکھیں کتنی اچھی آئی بروز کی شیپ بنی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اچھے پروڈکٹ ہوں گے تو ہی آپ آئی بروز کو فیل کر سکیں گے جو ہیں وہ لائٹ ہے میری طرح یا آئی بروز میں کوئی کٹ ہے تو آپ اپنے آئی بروز کو لازمی لازمی فیل کیا کریں اس سے آپ کے میک اپ لک چینج جاتی ہے بلکل تو آئی بروز کو میں نے کٹن برڈ کی ہلپ سے فیل کر لیا ہے جہاں سے مجھے لگ رہا ہے ایک سے ایزے کم ہے اس طرح سے بعد میں بھی لاز تک بھی دیکھوں گے اگر اونچ نیچ لگ رہی ہوئی بیلنس نہ لگ رہی ہوئی تو اس کو میں ٹھیک کروں گی کٹن برڈ کے ساتھ ہی بیچ بیچ میں سے تو آئی بروز کی سیٹنگ ہو گئی ہے اس کے بعد کاجل اپلائے کر رہی ہوں آئی کے اندر اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اپلائے کر لیں اگر آپ کو نہیں اچھا لگتا تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ کاجل لگایا ہے آئیز کے اندر اس کے بعد میں اسی کاجل سے جو ہے وہ لائنر لگاؤں گی اور لائنر جو ہے اگر آپ کے بس کوئی اور کاجل ہے اچھا تو آپ وہ یوز کر لیں میں پہلے پارٹی کوئنگ کا یوز کرتی تھی کیونکہ وہ سمجھ نہیں ہوتا تھا جو اس کا کاجل ہے یہ بہت زیادہ پھیلتا ہے کریز بھی کرتا ہے سمجھ بھی ہو جاتا ہے نیچے تک آ جاتا ہے تو دیکھیں پہلے میں نے آئیز کے اوپر لائن کریٹ کی اسے ہلکی ہلکی اور اس کے بعد میں نے اس کو کارٹن برڈ کے مطلب سے بلینڈ کر لیا حالکہ یہ جو کاجل ہے یہ لپسٹک والا ہے اسے بہت پتلی لائن کریٹ نہیں ہوتی پھر بھی دیکھیں میں نے اسے لائنر لگانے کی کوشش کی ہے اور کافی اچھا لگا ہے اس کے بعد دیکھیں میں نے جو کارٹن برڈ کے دوسری سائیڈ تھی اسے اس کو اچھے سمجھ کر لیا ہے اور آئی کے نیچے بھی اس کو میں بلینڈ کر لوں گی جو میں نے آئی کے نیچے ریڈ کلر لگایا تھا لپسٹک سے شاکنگ پنک سوری اسی کے مطلب سے ہی میں اس کو بلینڈ کر لوں گی اچھے س اور ہلکا سا کیٹ آئی لائنر لگاؤں گی اسی کارٹن برڈ کی ہیلپ سے کہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پہلے میں نے اس کو بلینڈ کیا ہے اچھے سے اور اس کے بعد میں کارٹن برڈ کی ہیلپ سے کیٹ آئی لائنر لگاؤں گی اور یہ کاجل جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل رہا تھا تو پھر میں نے ایسا کیا کہ جو کارٹن برڈ نے اس کے اندر تیل کم پاورڈ جو میں نے فیس پر اپلائے گیا تھا وہ لگا کے اس کو میں نے بلینڈ کیا ہے تو اس کے بعد اس نے تھوڑا سا پھیلنا جو ہے وہ اس کا رک گیا تھا تو آپ دیکھیں میں نے کس طریقے سے کیٹ آئی لائنر لگایا ہے اور جو پھیل آیا تھا وہ میں نے صاف کر لیا ہے پھر اگین میں آئی کے اندر کاجل لگا رہی ہوں تاکہ آئیز جو ہیں وہ اچھی لگیں پرومیننٹ ہو اور جو میں نے اوپر لائنر لگایا ہے اس کو میں ڈاک کر رہی ہوں اور ڈاک کرنے کے بعد اگین میں میں اس کو کوٹن بڈ کے ہیلپ سے بلینڈ کر لوں گی اگر آپ کے پاس کوٹن بڈ نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ کسی فنگر سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو طریقہ تو بلینڈ کرنے کا ورنہ کسی سٹک سے کسی اور چیز سے کر لیں تو یہ میرا لائنر بھی ہو گیا کمپلیٹ اب اس کے بعد جو ہے ہائی لائٹر وغیرہ نہیں تھا کوئی مسکارہ بھی نہیں تھا صرف یہ چار چیزیں ہی تھی تو میں نے انہی سے ہی میکپ لوگ کریئٹ کیے کسی سمپلی جو بوپن ہوتی ہے وہ اپن اپ کی ہے اور ساتھ میں میں نے ایرنگز کیری کیے ہیں اس کے اور یہاں پہ ہی فائنل لک کہ کیسا لگ رہا ہے اب آپ بیس دیکھیں قریب سے بیس بیس کہی جاری ہوں بار بار ہے تو یہ بی بی کریم پر ایکچولی بیس ہی بولنے میں شک تو آپ دیکھیں سمپلی میں نے بالوں کو کھلا چھوڑا اس کے بعد میں آپ کو دکھا دوں کہ آپ اس طرح سے اس میکپ لوگ کے ساتھ ہیڈ پاپ بھی بنا سکتے ہیں فرنٹ پہ ہلکا سا بیک کوم کر کے تو میں نے بھی کٹنگ کی ہوئی ہے تو بال بلکل بھی نہیں کیری ہو رہا ہے تو پس میں نے آپ کو ہلکا سا رکھ کے دکھایا کہ آپ اس طرح سے یہاں پہ کراون پہ ہوت بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ ٹویس ٹویسٹ کر کے بھی ہیر سٹائل بنا سکتے ہیں بلکل سمپل سمپل سے اور اس کے لئے میں نے کافی ویڈیوز میں آپ لوگ کو ہیر سٹائلز کر کے دکھائے ہوئے ہیں بے شک فیشل کی ہو بے شک ڈی آئی وائس کی ہو بے شک ریمیڈیز کی ہو تو یہ تھی آج کے ویڈیو بلکل سمپل سے چیزوں سے میں نے آپ کو یہ میکپ لک اچیو کرنا سکھایا اور کتنی فلاولیس لگ رہی ہے بیس جو بی بی کریم سے میں نے بنائی ہے آپ دیکھ لیں ڈاک سکلز بھی نظر نہیں آرہے اور جو لپس کے اراؤن والا ایڈیا ہے اس کو دیکھیں آپ چیک بونز کو دیکھیں کتنی اچھے سے کریٹ کی ہیں بلش کتنا اچھا لگ رہا ہے لپس ٹک سے لگایا ہے حالانکہ میں نے اور لائنر بھی کارٹن برٹ سے لگایا ہے پر کتنا پیارا لگ رہا ہے تو آپ لوگ بھی پریشان ہونے کی یا پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی جو چیز آپ کے پاس ہیں آپ اسی سے میکپ کریٹ کر لیا کریں آپ یہ میں سوچا کریں کہ میرے پاس نہیں ہے تو میں نہیں کر سکتی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں صرف آپ کو اپنے پر کانفیڈنس ہونا چاہیے اور آپ کو کام آنا چاہیے تو یہ تھی میری آج کے ویڈیو اور آئی ہوب کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی آپ لوگوں نے یہ لوگ ٹرائے ضرور کرنا ہے اور میرے ساتھ شیئر کرنا ہے انسٹراغرام پہ مجھے ٹیک کر دینا آپ لوگ انسٹراغرام پہ اور لوگ اچھی لگیے تو اس کو لائک کر دیں اس کو شیئر کر دیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے رکھیں گے اپنا ٹھے سارا خیال اللہ حافظ